بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کیوں کہا جاتا ذوالفقار کو ذوالفقار فرمائے کہ دیکھو جب بھی یہ تلوار کسی پر پڑی جب بھی پڑی جس پر یہ ذرب پڑی مضروب جس نے اس ذرب کو دریافت کیا اس نے فقر میں مبتلا کر دیا زندگی کے اور تو یہ پانچویں امام نے یہ روایت بتائی دوسرا سوال تا ہے لما سمی امیر المومنین بے امیر المومنین امیر المومنین کو امیر المومنین کیوں کہا گیا تو مولا نے فرمایا کہ یہ امارت سے نہیں ہے یعنی امیر یعنی بادشاہ بلکہ فرمایا یہ میارہ سے ہے امتارہ یمتارو اور اس لفظ کی مثال ملتی ہے سورہ یوسف میں کہ نمیرو اہلنہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اے عزیز امیسر جب یوسف کے بھائی آئے اور حضرت یوسف تخت مصر پر بیٹھ چکے تھے تو قہد آ چکا تھا ہم اپنے گھر والوں کے لیے اے بادشاہ آپ سے گھلہ اناج لینے آئے ہیں کیونکہ ہمارے پورے ملت میں قہد پڑا ہوا ہے تو اناج لینے آئے ہیں اناج جب لیں گے تو کیا ہوگا کھائیں گے کھائیں گے تو کیا ہوگا بھوک ختم ہوگی بھوک ختم ہوگی تو کیا ہوگا قہد کی وجہ سے بھوکے نہیں مریں گے زندگی اپنے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پانچویں امام نے فرمایا کہ یہاں پر اس کا مطلب امارت اور حکومت نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ جناب امیر مومنین ایمان کی غزہ مومنین کو فراہم کرتے ہیں جو صاحب جو صاحب ایمان اپنے ایمان کی غزہ لے رہا ہے وہ باطن علی ابن ابی طالب سے لے رہا ہے اب اس پہ موسیقی